اس ریڈیو میں ہم بات کریں گے چھاتی میں درد کے حوالے سے اور میں آپ کو وہ پانچ وجوہات بتاؤں گا کہ جو چھاتی میں درد کی وجہ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور بریسٹ یا چھاتی کے امراض کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں چھاتی کا درد خواتین میں ایک کومن علامت ہے اور خواتین میں یہ کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اکثر خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کو شاید کوئی ٹیومر ہو گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ بہت سی بے ضرر وجوہات ہیں جو قابل علاج ہیں اور جس سمپل طریقوں کو اپنا کے بہتر ہو سکتی ہیں پہلے تو خواتین کا یہ جاننا ضروری ہے کہ چھاتی میں ہونے والا درد دو طرح کا ہوتا ہے یہ سائیکلیکل بریسٹ پین ہو سکتا ہے یا پھر یہ نون سائیکلیکل بریسٹ پین ہو سکتا ہے سائیکلیکل بریسٹ پین سے مراد یہ ہے کہ خواتین میں چھاتی کا درد ہر ماہ مہواری کے دوران ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر مہواری شروع ہونے سے ایک ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی شدت شروع میں کم اور جیسے جیسے مہواری کا ٹائم آتا ہے تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح کا سائیکلیکل پین عموماً دونوں چھاتیوں میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سائیکلیکل بریسٹ پین کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ یہ کسی بیماری کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے بلکہ یہ درد خواتین میں ہارمونز کے لیول میں تبدیلی کے باعث ہوتا ہے جو کہ مہواری کے دوران ایک نارمل بات ہے یہی وجہ چھاتی میں درد کی پہلی اور سب سے کامن وجہ ہے یعنی خواتین میں ہارمونز کا اتار چڑھاؤ ان میں چھاتی کے درد کا باعث بنتا ہے اس قسم کے چھاتی کے درد کا علاج لائف سٹائل موڈیفکیشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہ مریض کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ نمبر ایک لوس ارنڈر گارمنٹس کا استعمال کریں اور گرم چیز سے سکائی کریں اس کے علاوہ اکثر مریضوں کو درد کی عدویات تجویز کی جاتی ہیں جو ان کے لیے بہت فائزے مند ہوتی ہیں چھاتی میں درد کی جو دوسری کامن وجہ ہے وہ ہے چھاتی میں بنائن یا بے ذرد گلٹی کا ہونا اس گلٹی کو ہم فائبرو ایڈینوما کہتے ہیں اور یہ گلٹی خاص طور پر جوان خواتین میں یعنی ان خواتین میں جن کی عمر پندرہ سے پچیس سال ہوتی ہے ان میں زیادہ کامن ہے اس گلٹی کا میڈیسن اور سرجری دونوں طرح سے علاج کیا جاتا ہے اور اس ٹاپک پہ میری الگ سے ایک ویڈیو پہلے ہی موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھئے چھاتی میں درد کی جو تیسری کامن وجہ ہے وہ ہے چھاتی کا انفیکشن جسے ہم میسٹائیٹس کہتے ہیں یا پھر ایسا چھاتی میں پس جمع ہونے کے باعث ہو سکتا ہے جسے ہم بریسٹ اپسس کہتے ہیں دونوں کنڈیشنز ان خواتین میں کامن ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفیکشن بچے کی اورل کیوٹی یا مو سے ماں تک پہنچ جاتا ہے اور بریسٹ میں درد اور انفیکشن کا باعث بنتا ہے بریسٹ اپسس کا جو علاج ہے وہ انسیشن اینڈ ڈرینیج ہے اور ہم ایسے خواتین میں منیمل ایکسس یا صرف سرنج سے جو پس موجود ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد چند دن کے لیے انٹی بائیوٹک تھیرپی دی جاتی ہے جس سے مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے جو چوتھی کامن وجہ ہے بریسٹ پین کی وہ ہے ٹراما یا چوٹ کا لگنا اور اس کے باعث ایک خاص قسم کی کنڈیشن جسے فیٹ نیکروسس کہا جاتا ہے اس کے باعث مریض کی چاہتی میں درد ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن بھی سیلف لیمٹنگ ہے یعنی کہ مریض خود ہی ایک ٹائم کے بعد بہتر ہو جاتا ہے یا پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم ایسے مریضوں میں سوجن کم کرنے کی عدویات دیتے ہیں جس سے مریض بہتر ہو جاتا ہے آخر میں جو پانچوی وجہ ہے جس کے باعث خواتین میں چھاتی کا درد ہو سکتا ہے وہ ہے کینسر اور یہ بڑی عمر کی خواتین میں زیادہ کامن ہے اور عموماً یہ چھاتی کا درد بیماری کی ابتدائی اسٹریجز میں نہیں ہوتا بلکہ آخری اسٹریجز میں زیادہ تر درد دیکھا جاتا ہے گریسٹ کینسر کی علامات اور اس کے علاج پہ میری ویڈیو آلریڈی موجود ہے جسے دیکھنے کے لئے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھئے تمام خواتین کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی چھاتی کا باقاعدہ معاینہ کرے اور چاہے چھاتی میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوئے سے فوری طور پہ نوٹ کریں چھاتی کے معاینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ نے کن چیزوں کا معاینے کے طوران خیال رکھنا ہے یہ جاننے کے لئے ابھی میری اس جاننے نظر آنے والے تھامنیل پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ ویڈیو کو ضرور دیکھئے اگر آپ چھاتی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتی ہیں یا اپنی چھاتی کا علاج کروانا چاہتی ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کرشتی ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-361 آج کے لئے اتنا ہی ہے میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی